50 پی یا 1 فاؤن ڈالی ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو کیا آپ کا امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر آفیر کے ساتھ ہوں گے تو آج آپ کا بائی طلاب آٹ بہت ہی عرصے کے بعد بلاغ اپلوڈ کرنے لگا ہے ٹریور بلاغ آج جب میں جا رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کوئنٹری یونیورسٹی میں پہلا دن ہے میرا تودر جا کے بلاغ بنائیں گے آپ کو اپنی یونیورسٹی دکھائیں گے ساری اور بتائیں گے کیا کوئی اس کا خرچہ ہوگا رہا ہوتا ہے سب کچھ انفرمیشن اس یوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ادھر ایک ایک منٹ کا حساب ہے ٹھیک ہے ایک منٹ نہ ٹرین لیٹ ہوتی ہے نہ جلدی آتی ہے ٹھیک ہے پاکسانوالہ صاحب نے ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی کونہ گھنٹہ لیٹ ہو گئی ادھر بس میں ایک منٹ لیٹ ہوں اپنے ٹائم سے ٹرین صاحب نکل گئی ہے اور اب میں نیکس ٹرین کا ویٹ کر رہا ہوں آدھے گھنٹے سے انشاءاللہ دکھا تو رہی ہے کہ آج آئے گی دو تین منٹ میں آتی ہے ٹرین پھر آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کیا کوئی سمینہ کیسی ٹرین ہوتی ہے اور پھر اپنا سفر کوئنٹ کی طرف شروع کرتے ہیں ٹرین پھر آپ کو بھی دیکھیں گوانٹ کی طرف سینا آپ کے بائی کو دو ٹرینیں چینج کرنی پڑتی ہیں یہ اترا ہی ہوں نیچ ہے تو ڈرین آج ہوگی تھی پیچھتے ہیں ٹرین کے اندر جلدی جلدی اور دیکھتے ہیں بہتا ہے اس وقت اپنے کو انٹری کیے 3 سیٹن پر پونٹ ہوں اسی کلاس میں چھوڑا ہوں اس کے جلدی جلدی باغ رہا ہے انشاءاللہ تین چار منٹ میں بہت جاؤں گا کلاس میں یہ ہے کو انٹری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ یادی آتے ہیں شیئر کرتا ہوں کو انٹری انیورسٹی کی فیس کے والے سے بات کرتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس موش رہے تھے میں سے مجھے آ رہے تھے انسٹا بے کہ انٹری انیورسٹی کی فیس ہوگی رہا ہے ٹوٹل ترچہ کیا ہے اس کا انٹری انیورسٹی کی فیس ہیں ٹوٹل وہ ٹوٹین ہاؤزن پر ائر فیس ہے ایک سال میں دو سمسٹر ہوتے ہیں ایک سال میں دو سمسٹر ہوتے ہیں لیکن یہ پچھلے یئر کی فیس تھی جس میں میں آیا تھا وہ ابھی جو فیس ہے انٹری انیورسٹی کی وہ نیکس ائر کی بہت ہے تقریبا سکسٹین تھاؤزنڈ ایٹھ سنڈ پونس تو آپ کو انٹیشل دی پوزیٹیو دینا ہوتا ہے وہ ہاف فیس کی دینی ہوتی ہے ایٹھ آزن پونس آپ کو انٹیشل فیس دینی ہوتی ہے ایٹھ آزن پونس میں دے کر آیا ہوں مدر سے لیکن اگر آپ جتنی زیادہ فیس دے سکتے ہیں اتنی دے کر آئیے گا کیونکہ میرا خوش راپ ہوئی جائی ہے کیونکہ آپ ایک تھازن پاؤنڈ فیز دے کر آئیں گے نا ان کو ایک تھازن پاؤنڈ آپ تو ان کو فیز دے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے تقریباً دو یا تین مہینے بعد آپ کو فیز سے نا دینی پڑے گی فیز پوری کی پوری یہ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتے یہ میں آپ کو بتا دوں کوئنٹری انورسی کے سفت رودہ رگولیشن ہے یہ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتے جو تاریخ انہوں نے دے دیا نا بیسے انہوں نے مجھے دیا 15 سپٹمبر 15 سپٹمبر کو لاسٹ لیٹ تھی میری فیز جا مکانے کی ریمیننگ جو میری تقریباً رہتی تھی سات ہزار اور کچھ تو میں نے ان کو بولا کہ میں انسٹالمنٹ میں پلے کر دوں گا لیکن نہیں یہ نہیں مانے تو آپ بالکل اس چکر میں نہ رہیے گا کہ ہم انسٹالمنٹ میں دے دیں گے تو ایک ویٹری انورسٹری کے سخت رودہ ریگولیشن ہے یہ بالکل نہیں مانتے تو دوسری انورسٹروں کا مجھے نہیں مطلب لیکن ای تنک سا دوسری انورسٹری میں انسٹالمنٹ پر زیادہ کیا لیکن کاری انورسٹری مجھے بھی نہیں خواہدارا میں بھی سمجھے تھا جی پر چل جائے گا کام کچھ ان انسٹالمنٹ پر دے دیں گے لیکن لائسٹ لینڈ پر انہوں نے کہا کہ ہماری یہی لائسٹ لیٹا اور ہم انسٹالمنٹ پر نہیں لیں گے آپ سے فریز اچھا اکومنڈیشن کی بات کروں تو یہ کوئنٹری انیورسٹی کے پاس اکومنڈیشن ہے جو وی آئی پی اکومنڈیشن ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑی بیلڈنگ ہے ان اکومنڈیشن کا یہ تین ہوتا ہے کہ یہ کافی ایکس پیسی بہتی ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کرتا تھے سکس انڈر اٹھ سیمن انڈر پاؤنڈ یہ پار روم کا لیتے ہیں تو جو دوسری اکومنڈیشن ہوتی ہیں جیسے فلیٹ گرام ہے میں کسی گھر میں لیا روم لے لیا تو وہ ایزیلی مل جاتے ہیں میرے کافی دوست ہیں دو تین دوست ہیں میرے تو انہوں نے لے بھی ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں ہی انیورسٹی ان سے آپ یہ بات کراؤں گا کہ کیا سینہ ان سے ان کا رینٹ بغیرہ پوچھوں گا آپ کو بتاؤں گا اور آپ کسی کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا باقی ایک اور بات آپ کو بتا چلوں کہ اکومنڈی انیورسٹی کے لیے کونسا انگلیش ٹیس ضروری ہے پہلے تو کونٹری انیورسٹی کے لیے آکسفرڈ بھی چاہ رہا تھا پی ٹی ای بھی چاہ رہا تھا آئٹس بھی چاہ رہا تھا لیکن میرے کچھ دوست پی ٹی ای کر کے آئے ہیں آکسفرڈ کر کے آئے ہیں میں خود آئٹس کر کے آئے ہوں تو جو میرا دوست ایک پی ٹی ای کر کے آیا تھا نا اس کا ٹیسٹونوں نے کینسل کر دی ہے تو وہ کافی پرشان ہو گیا وہ اس کا کافی مسئلہ بنا ہوا ہے ای کر رہے ہیں دوبارہ سے تو آئٹس کر تو اس کے لیے بھی کافی چارج کر رہے ہیں دوبارہ سے تو میرا یہی مشروع ہے آپ رکھیں آئٹس کر کے آئیے گا تو یہ جی دوستو آپ کے بھائی کی انیورسٹی کا آئیا شروع ہو چکا ہے کوئنٹری انیورسٹی آف کوئنٹری تو بس تھوڑا ہی دور ہوں اپنی کلاس سے یہ کوئنٹری انیورسٹی کا جتنا بھی سیٹی چینٹر ہے تقریبا یہ سارا کوئنٹری انیورسٹی نے کہہ رہا ہوا بہتنی بڑی یہ انیورسٹی ہے یہ سامنے دیکھیں ایک جیسے دھوم تری میں کوئی بینک نہیں تھا ویسا ہی بالکل ایک بینک ہے تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جدھر بھی آپ نظر ماریں گے وہ سامنے ایک آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی وہ بھی کوئنٹری انیورسٹی کی ہے یہاں پہ تقریبا ہر طرف کوئنٹری انیورسٹی کی کوئی نہ کوئی بیلڈنگ ہے ہر طرف یہ پورے سیٹی چینٹر میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ایک بیلڈنگ ہے ہماری در کلاس ہوتی ہے سامنے اور ایک ہماری بیلڈنگ ہے ہماری بیلڈنگ ہے ہماری بیلڈنگ ہے یہ دیکھ کام چاہتا ہے کیسے سکون سے لگے ہیں کوئی کچھ نہیں کھولا وانے پناہ آرام سے سایت پر لگے ہیں اور ہمارے اوڈر ہوتا تھا پوری روڈی انہا بلاغ کی ہوتی ہیا how are you student discount yeah i'm blogging how are you you doing what yeah blogging oh you're blogging hello i'm very very well yeah what do you do this girl yeah your brother is a university this is your brother's william morris building and this is a library we'll go to the library we'll go to the library we'll go to the pawn charge because charging has been nothing we'll go to the pawn debt we'll go to the class 10 meters we'll go to the pawn charge and then we'll go to the class now let's see the jadu دوستو ہم آ چکے ہیں اپنی بیڈلنگ میں اور یہاں سے لفٹ میں جائیں گے یہی دوستو ابھی جائیں گے کلاس کی طرف شرازی صاحب ملے ہیں بکر صاحب ملے ہیں ایک مہنے کے بعد کیسے ہیں سناؤ دوستو سب ٹھیک تھا رہتی سناؤ انگلینڈ کیسا لگتا ہے یو بائی بہت اچھا کیا مشورہ دیں گے آنے والے لوگوں کو بلکل نہ آو 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 پونڈ ہے ادھر پونڈ ہے ادھر آو پونڈ ہے یہ جلتے ہیں کلاس ہی طرف روم نمبر ہے 209 209 روم نمبر ہے لاس ہی ہے جو سے نام سارے دوستو ایک ساتھ تھے ابھی کلاسیں تقریبا ہم ہم سب کی چینج ہو چکے ہیں ابھی 209 روم دونیتے ہیں اور چلتے ہیں میں اور بس تیمور ہی ساتھ رہ گئے ہیں باقی ساتھ الگ الگ ہو چکے ہیں 207 207 231 208 209 یہ جی ہماری کلاس آ چکی ہے یہ ہمارے ماسٹر صاحب کر رہے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں یہ سائیکلز یہ سائیکلز ان میں ڈالیں آپ تقریباً کارڈ لگائیں یا پیسے ڈالیں 50 پی یا 1 پانڈ جارل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو 3 سے 4 مائلز آئیسنگ کلاسکتے ہیں اور پھر آپ 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 ایتر کھڑی کرنی ہے ایتر کھڑی کرنی ہے ٹھیک ہے کھڑی کرنی ہے اور پھر نیا بندہ چلائے گا کارڈ ساتھ لے گا پھر چلتے ہیں کچھ کارے پینے گا کافی کھوٹ لگ کیا ہے ایک بہت نہیں ہے سب یہ کھڑاں گے سب بھی کھڑا ہوگا آہ واہ دوستو اللہ ہمارا پیلا دن چیزیں میرے دوسرے دیکھتے ہیں کیا کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملے یہ انہوں نے کیمپ شیب بھی پوچھتے ہیں سے یہ کیا ہے یہ بڑا مہینگ ہے یہ جنگے ہیں یہ گیم زونس یہ تیبل ٹینس یہ ہے ہمارا ہب بیسے تنی رونا کمباری شروع ہوتی نہیں ہے لیکن ہمارا پہلا دن ہے وہاں پر بڑی کیمچ ہے میں نے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہاں پر گیمز جا رہی ہیں کہلنا ہے کچھ ڈال لے گا دوستو ہی در ہم گیم کرتے ہیں میں آگا اور فکر صاحب ڈال لکھDr یہ ہم نے چکلیٹیں جیتیا ہے جرادی صاحب نے چکلیتیا ہے یہ میں نے جیتیا ہے یہ میں نے جیتیا ہے ووچھ جائے آجو مرد ہے میں کوئنٹری مسیح میں صاحب کچھ فری میرداتا تھا یہ پہلا دن تھا یہ نہ سوچے گا کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا رہی گا اور دبا دابی تراتے نہ رہی گا کل بڑا بڑا اوڈ ہے ہواڈ ہے onڈی پوڑ پسچا پوڑی پیسا چکلیٹ ہیں چکلیٹی ہیں دیکھیں چکلیٹی ہیں چکلیٹیں اوڈا روز دیکھیں یہ سب نے ایک میوزئیم سے انکا بتا ہے وہ دیکھیں سب نے یہ جی کونٹری اینورسی کا اورڈیس میوزئیم ہے یہاں کا پتہ نہیں اس کی تاریکی ہے میں بھی نہیں جانتا کسی دن ہی تر بھی جائیں گے اور اس کا بھی ٹور آپ اٹھ رہیں گے پھر لازشرازی صاحب کا گاڑی لے کے آئے ہیں شرازی صاحب اس کے ساتھ گھر کی طرف نکلوں گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ تک کے لئے اللہ حافظ